قرآن مجید کا 69 سورہ سورہ نازیات جس دن زمین کو چھٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد دوسرا چھٹکا لگے گا اس دن دل لرز جائیں گے آنکھیں خوف سے چھکی ہوں گی یہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم پلٹ کر پھر اس دنیا میں بھیجے جائیں گے کیا جب ہم کھوکلی ہڈی اپ ہو جائیں گے تب یہ تو بڑے گھٹے والی وافسی ہوگی یہ قیامت تو بس ایک چیخ ہوگی جس کے بعد سب میدان حشر میں نظر آئیں گے کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے جب ان کے رب نے انہیں دعا کی مقدس وادی میں آواز دی فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے اس سے کہو کیا یہ ممکن ہے تو پاکیزہ کردار ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں اور تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے پھر انہوں نے اسے عظیم نشانی دکھلائی تو اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی پھر مو پھیر کر دور دھوپ میں لگ گیا پھر سب کو جمع کیا اور آواز دی اور کہا کہ میں تمہارا رب عالی ہوں تو خدا نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کی گرفت میں لے لیا اس واقعہ میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے کیا تمہاری خلقت آسمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے کہ اس نے آسمان کو بنایا ہے اس کی چھت کو بلم کیا اور پھر برابر کر دیا ہے اس کی رات کو تاریخ بنایا ہے اور دن کی روشنی نکال دی ہے اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے اس میں سے پانی اور چارہ نکالا ہے اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے یہ سب تمہارے اور جانوروں کے لیے ایک سرمایہ ہے پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے نمائع کر دیا جائے گا پھر جس نے سرکشی کی ہے اور زندگانی دنیا کو اختیار کیا ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے تو جنت اس کا ٹھکانہ اور مرکز ہے پیغمبر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یاد کے بارے میں کس منزل پر ہیں اس کے علم کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اس کا خوف رکھنے والوں کو اس سے ڈرانے والے ہیں گویا جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جسے ایک شام یا ایک صبح دنیا میں ٹھہرے ہیں رکھنے والے ہیں اور بنیاب تو ایسا معلوم ہوگی